اسلام علیکم میں ہم کرنچرپٹا کچن وید کرن سے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ہوش ہوں گی آج ہی ہمارے کچن میں بڑھنے جا رہی ہیں سپیشل سے کرسپی سے نمک پارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھائے کے ساتھ بہت مزید کے لگتے ہیں میرے پاس میدہ ہے دو کپ نمک ہے میرے پاس حسب زائقہ ہے حسب زرورت یہ میرے پاس زیرہ ہے تقریباً دو چمچ کے قریب اجوائن ہے میرے پاس اسے میں لازمی ڈالتی ہوں ایک چمچ ہے یہ میرے پاس اور گھی ہے میرے پاس تین چمچ تین ٹیبل سپون جو ہے اور پانی ہے وہ آپ اپنی حسبے مطبع اس کے ضرورت کے مطابق ڈالیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہم اس میں چیزیں مکس کرنا شروع کر دیں گے ساری اور یہ زیرہ بھی اس میں میں ڈال دوں گی چلے جی اب ہم گھی ڈال کے اس میں تھوڑا سے سے پہلے ویسے ہاتھوں سے مکس کریں گے گھی کو اس کے بعد اس میں پانی ڈالنا آہستہ آہستہ شروع کریں گے ایک دم سے پانی ڈالیں گے آپ یہ دیکھیں جی میں آہستہ آہستہ سے پانی شامل کر رہی تھی اس میں یہ جی ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب میں ہلکا سا آئیل میں نے لگا دیا ہے اور اس میں میں تقریباً تیس منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی یہ جی میں نے اسے ڈھاکے رکھ دیا ہے تیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اسے سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں جی میں اسے دوبارہ سے آپ اسے کچن کاؤنٹر پہ اسے کہیں پہ بھی رکھیں اچھی طرح سے نا مکس کر لیں یہ دیکھیں تھوڑا سا خوشک میدہ لگا رہی تھی میں اور اسے اچھی طرح سے مکس کرتی جاتی ہے یہ میں اسے پیس کر لیا ہے اس کے کیونکہ میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس لیے مجھے زیادہ بنانے پڑے تھے یہ جی آپ کے سامنے میں نے بنا لیا ہے اسے میں بیل لوں گی یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے اسے میں نے بیل لیا ہے اب ہم اسے کٹ لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے چائے کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلدی چائے کے لیے اور چیزوں کو بھی شیئر کروں گی جو چائے کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ بہت مزے کے لگتی ہیں اچھا جی یہ دیکھیں جی شیپس دیکھ رہے ہیں آپ ان کی یہ ساری میں آپ کے سامنے ہی بناوں گی یہ جی میں نے ایک دو ٹیس کے لیے ڈالے تھے کہ آئل میرا اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے یہ میں اس کی طرح سے باقی بھی سارے اس میں ڈالنا شروع کر دوں گے آپ ایک ایک کر کے ڈالیے گا ساتھ ایک دم سمر ڈال دی جائے گا بنے یہ سارے آپس میں جوڑ جائیں گے یہ دیکھیں جی کتنا زبدس سے تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کا کلر بھی ماشاءاللہ سے بہت پیارا سا آگیا ہے بہت ایزی ریسپی ہے آپ اسے گھر میں بنائیں چائے کے ساتھ انجوائے کریں بچے بھی ماشاءاللہ سے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ سب چیزیں یہ دیکھیں جی میں باقی بھی اسی طرح سے ریڈی کرتی جاؤں گی اور انہیں کٹ کرتی جاؤں گی یہ ہمارے تیار ہو گیا ہے پہلا اسے میں پلیٹ میں ڈال لوں گی اور اسی طرح سے دوسرا جو میں نے کٹ کے رکھا ہے نمک پاروں کا اسے بھی آئل میں ڈال لوں گی اوئل اچھی طرح سے ریموف کر دیجئے گا اور ساتھ دھیان رکھئے گا نیچے اس کے ٹیشو اگر پلیٹ میں ڈال رکھتے تو وہ زیادہ بہتر گی دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ماشاءاللہ سے کتنا پیارا سا آگیا ہے اب میں اسی طرح سے دوسرے بھی جو میں نے کٹ لی تھی باقی بھی ڈال دوں گی اور انہیں بھی اسی طرح سے بنا لوں گی یہ جی ہمارے سارے ریڈی ہو چکے میں ہیں یہ کلر بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا اسی بھی آگیا ہے اب میں اسی بھی ڈالوں گی پلیٹ میں یہ ہمارے تقریباً سارے ریڈی ہو چکے ہیں تو ہم اسے ڈش میں نکالیں گے اس کے ساتھ میں نے چائے بھی بنا لی تھی کیونکہ چائے کے بغیر تو خیر ادھوری لگتے ہیں یہ چلیں جی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور آپ بھی میری طرح چائے کے ساتھ اسے انجوائے کریں اور یہ دیکھیں جی میں آپ کے سامنے سے توڑ کے بھی آپ کو دکھا دیا ہے کہ کتنے مزے کے کرسپی سے ہیں یہ یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھوں سے بھی میں اسے کرنی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اور انسٹرگرام پر مجھے لازمی فالو کیجئے گا ٹھیک ہے جی اور اپنا بہت سار خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور اپنا بہت سار خیال رکھئے گا